سلام علیکم دوستوں آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سندھ کے کچھی کے ڈاکوں کے بارے میں جن کی ویڈیوز آج کل سوشل میڈیا پر کردش کر دی ہیں اور علاقے میں خوف و حراست کا سبب بن چکی ہیں ان کو کچھے کے ڈاکوں اس لیے کہا جاتے ہیں کیونکہ کچھا اس جگہ کو کہتے ہیں جو کہ دریا کے نزدیک ہو اور وہ زرخیز ہو جہاں ہر دو سے چار سال میں سیلاب آتا رہتا ہے وہاں پہ ہر چار سے دو سال میں سیلاب کی آنے کی وجہ سے گورنمنٹ وہاں پہ کوئی روڈز اینفرٹریکچر وغیرہ تعمیر نہیں کرتی اس لیے وہاں پہ انڈاکوں کا چھٹنا اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے انڈاکوں کا علاقہ گھٹکی سندھ سے ہوتے ہوئے سکھر شکار پر اور پھر وہاں سے آکے جاتے ہوئے بلجستان اور پنجاب کے بارڈر تک جاتا ہے انہی علاقوں میں سے ایک مشہور جانہ منڈاکو نظرو نرینجو جو کہ دوہزار چودہ میں پولیس مقابلے میں مارا گیا جس کے اوپر دو سو سے زائد ایف آئی آر اور کیسز درج ہیں نظرو نرینجو جس کو نظر محمد بھی کہا جاتا تھا اس نے اپنی ابتتائی زندہی سندھ کے کچھے کے علاقے میں گزاری اس کی دو شادیاں تھی جن میں سے دو بیٹیاں اور سات بیٹے تھے اس کے والد کی سندھ کے مشہور سٹور ریٹر نسیم کھرل کے ساتھ نو سو اکر زمین پر ناوزات تھے جس کے بعد اس کے والد ربو نرینجو کو قتل کر دیا گیا اور یہیں سے نظر محمد کی مجرمانہ زندگی کی شروعات ہوئی نظر محمد ہائیوے راپری، کڈنیپنگ اور لوٹمار جیسے جرائم کرتا تھا شروع میں نظر محمد نے دھانی وقش اور لاکھوں نرینجو کے گینگ کو جائن کر لیا جس کے بعد اس نے سندھ کے مختلف علاقوں میں جرم کیے جس میں لارکانہ، خیرپور، شکارپور، گھوٹکی اور دوسرے ڈسٹرک شامل ہیں جس کے بعد نظر محمد کو دیکنگ آف ڈاکیٹس یعنی ڈاکوں کا سردار بھی کہا جانے لگا پولیس کافی عرصے سے نظر محمد کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ ہر بار فرار ہو جاتا تھا آخر کار آگست دوہزار تیرہ کو خیرپور میں نظر محمد کے گینگ نے ملہ اسماعیل کھوڑوں کے گھاؤں میں راکٹس فائر کی جس کے نتیجے میں دو لوگ مارے گئے اس کے بعد سے پولیس نے اپنی سرچ اپریشن تیز کر دی آخر کار گیارہ جولائے دوہزار پندرہ کو نظر محمد کو گڑی یاسین شکارپور کے علاقے میں پولیس مقابلے میں مارا گیا جس کے لیڈنگ آفیسر تنویر دنیو تھے اس اپریشن میں اس کے ساتھ اس کے بھائی سرون نرینجو اور رب رکیو نرینجو بھی مارے گئے آخر کار پھر مشہور کے جانے میں نے ڈاکو نظرون نرینجو کا اختتام ہوا موسیقی موسیقی موسیقی